السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے اور یہ جہاں ہم نے ٹریننگ پروسیڈنگ ہم کر رہے ہیں اس کو اب اچھے طریقے سے اس کو پرسیو کر رہے ہوں گے اور اچھے طریقے سے لرننگ کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹیشن بھی لے کر کے چل رہے ہوں گے تو نیکسٹ لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں کریں کمنٹس کریں اور ساتھ ساتھ آگے لوگوں تک ریکمنٹ بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹریننگز یہاں پہ آ کر کے یہاں سے ٹریننگز لے کر کے اپنے ٹریننگ کو اچھے طریقے سے پروسیڈ کر سکیں ٹھیک ہے تو چلیں آج کے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھیں گے نیکسٹ ٹریننگ کی طرف بڑھیں گے آج کا جو ہمارا نیکسٹ پروسیڈنگ نمبر نیکسٹ ہے اس میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ایمازون کے ٹولز کون کون سے ٹھیک ہے یوز کرتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں اور ان کی ایکسٹینشن بغیرہ کیا ہے ٹھیک ہے آج کے دن ہم دیکھیں گے پھر نیکسٹ میں انشاءاللہ ان کو انسٹال کرنا دیکھیں گے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بہت سے ٹولز ہیں ایمازون پہ کام کرنے کے یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے لیمٹیڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے ٹولز ہیں جنہوں یوز کرتے ہوئے ہم ورکنگ کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے جو میکسیمم والے ہیں وہ جنگل سکاوٹ ہیلیم ٹین اور وائرل لانچ ہیں ٹھیک ہے باقی بھی ساتھ ساتھ یوز ہوتے ہیں کچھ فری بھی ہیں اور کچھ پیڈ بھی ہیں تو چلیں آج کے ہم لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں نیکس پروسیڈن کی طرف تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ٹی ایس ایمازون کوک ویو ٹھیک ہے پھر ساتھ ہمارے پاس سیلر سپرائٹ پھر ساتھ ہمارے پاس آجاتا ہے ایمازون پروڈکٹ فائنڈر پھر ہمارے پاس آجاتا ہے ایف پی اے کیلکولیٹر پھر سجیشن ایکسپینڈر اور جنگل سکاوٹ اور ساتھ ہمارے پاس آجاتا ہے ہیلیم ٹین مرچنٹ ورڈز کیپا اور ایگرو ٹھیک ہے یہ وہ ٹولز ہیں جو یوز کرتے ہوئے ہم ایمازون پہ کام کریں گے انشاءاللہ زیادہ تر جو یوز ہونے والے ہیں ہمارے پاس ہیلیم ٹین جنگل سکاوٹ اور مرچنٹ ورڈز کیپا اور ایگرو ہوئی ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہیں وہ بھی ساتھ سا یوز ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ہیلیم ٹین جنگل سکاوٹ اور وائرل لانچ یا مرچنٹ ورڈز ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں ایمازون کوئی کیو کی طرف اس کو ڈی ایس ایمازون کوئی کیو بھی کہتے ہیں اس کا اس طریقے سے ہمارے پاس آ جاتا ہے لوگو ٹھیک ہے اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک تو یہ فری ٹول ہے ابھی تک ٹھیک ہے میں بھی آگے نیکسٹ جو ہے وہ اس کی کچھ پہ ہو جائے نیکسٹ اس کے بعد یہ ہے کہ سیلر کے اوورویو کے دیکھنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے پھر اس کو ڈیریکٹلی یوز کیا جاتا ہے ایکسٹینشن کے تھو ٹھیک ہے اور یہ پروڈکٹ کی فول ڈیٹیل بتاتا ہے اور ہمیں نیکسٹ پیج کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑی اس کا مطلب کیا ہے جب بھی ہم پروڈکٹ بغیرہ فائنڈ کرتے ہیں ایمازون کے مین پیج کے اوپر جا کر اگر ہم نے اس کی زیادہ انفارمیشن لینی ہے تو اس کی ڈسکرپشن میں جا کر کے کلک کرنا پڑتا ہے جبکہ یہ ہم نے انسٹال کیا تو صرف ہم نے اس پروڈکٹ ورڈ کے اوپر لے کر جانا ہے یا پروڈکٹ کے اوپر لے کر جائیں گے تو وہ کیا ہوگا اس سے ساری انفارمیشن واپس شو ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیلر سپرائٹ سیلر سپرائٹ میں کیا ہوتا ہے یہ بھی کیورڈز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ مین طریقہ کاری ہے اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی لسٹنگ کو تھوڑا امپروو کر سکیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب ہماری لسٹنگ اچھی ہوگی ہمارے پاس کیورڈز اچھے ہوں گی ہمارے پاس سی پی سی زیادہ آئے گا جب سی پی سی زیادہ آئے گا تو پھر ہماری جو پروڈکٹ ہوں گی زیادہ سیل آؤٹ ہوں گی تو ہم جو ہے وہ اس کو لے کر اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے ایک جو ایمازون سٹینڈرائزڈ ایڈنٹیفکیشن نمبر میں نے آپ کا پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا پریویس ٹریننگ میں بھی بتایا تھا ایمازون سٹینڈرائزڈ نمبر ہوتا ہے اب اس کو یوز کرتے ہوئے یہ مزید کیورڈز دیتا ہے ٹھیک ہے اس ٹیکنیک کو یوز کرتا ہے اب یہ ٹیکنیک کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں ایمازون کا جو سپیشل نمبر ہوتا ہے جو ہم پریویس کلاس میں ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں یہ جو نمبر ہوتا ہے یہ نمبر ہم ایک طرح سے ایک طرح سے ایک طرح میں نے آپ کو بتایا تھا جس طرح سے ہمارا ایڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے اسی طریقے سے ایمازون کے اوپر جو پروڈکٹ ہم سیل لاؤڈ کرتے ہیں ان کا بھی ہر ایک کا نمبر ہوتا ہے ایڈی کارڈ نمبر اس ایڈی کارڈ نمبر کو ہم کہتے ہیں ایمازون سٹینڈرائزڈ ایڈنٹیفیکیشن نمبر اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ والا جو نمبر ہوتا ہے کاپی کر کے ہم یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم سرچنگ پہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کی ورڈ ہوتے ہیں اس کے ریلیٹڈ وہ سارے کی ورڈ آ جاتے ہیں وہ چھے سو ان سات سو آٹھ سو ہزار دو زار جتنے بھی انہوں وہ سارے ہمارے پاس جو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ کیا ہے ہم ٹرافک کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر کیس کون سے کی ورڈ کے اوپر کتنی ٹرافک آ رہی ہے ٹھیک ہے جو ہم کی ورڈ ایسا ان کے ثروب نکالتے ہیں ان میں سے سارے جتنے بھی کی ورڈ وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں ان کی وہاں پہ ٹرافک بھی آ رہی ہوتی ہے صحیح ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس پر اپر کی ورڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے لسٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں صحیح ہے پھر آپ اس پہ یہ ہے کہ یعنی انجو بھی اس کے اندر کی ورڈ آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے اس کے اوپر اگر ہم کلک کریں ڈیریکٹ ہمیں ایمازون کے مین پیج کے اوپر لے کے چلا جاتا ہے وہاں سے ہمیں مزید کی ورڈ مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اگر ہم سپیسیفک کی ورڈ کے اوپر کلک کریں تو ایمازون کے مین جو پلٹ فارم ہے وہاں سے جا کے ہمیں مزید کی ورڈ مل سکتے ہیں اور یہ والی جو ٹیکنیک ہے نا سیلر سپرائٹ والی اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور زیادہ کی ورڈ کو نکال سکتے ہیں اور یہ جو سیلر سپرائٹ ٹیکنیک ہے یہ ٹیکنیک فری میں بھی ہے فری میں یہ ہے کہ لیمٹیٹ کچھ چیزیں ملتی ہیں جبکہ جو پیٹ ہے اس میں ہمیں پرپر چیزیں چھے طریقے سے مل جاتی ہیں سارے اپشن ہمارے پاس آ جاتے ہیں اب ہمارے پاس نیکس جو ہے وہاں ہیلیم ٹین ٹھیک ہے ہیلیم ٹین دونوں طریقوں سے یوز ہوتی ہے ایکسٹینشن بھی اور ویب بھی ایکسٹینشن کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی ہم اس کی ایکسٹینشن کے اوپر جا کر کلک کرتے ہیں تو وہ ساری پروڈکٹ کو رن آؤٹ کر دیتا ہے اور ویب کا یہ ہوتا ہے کہ ویب کو پروپر ویب سائٹ کے اندر جا کے لاغ ان کرنا پڑتا ہے اور وہاں سے پھر کیا کرتے ہیں ہم اپنی پروڈکٹ کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے اب ایکسٹینشن میں کچھ چیزیں لیمیٹائز بھی آ رہی ہوتی ہیں جبکہ ویب میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک تو پرشان نہیں ہونا کہ یہ ایکسٹینشن اور ویب کیا ہوتا ہے اس کا لوگو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو اور دیکھتے ہیں اس کی تھوڑی سی چیزیں ہم کیا کیا دیکھتے ہیں ہیلیوم ٹنگ میں ایک ہوتا ہے بلیک باکس اس سے ہمیں پروڈکٹ کا ایڈیا ملتا ہے پروڈکٹ ریسرچ کر سکتے ہیں ٹرینڈ سٹار ایک ہوتا ہے اپشن اس میں ہم ٹرینڈز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ سیزنل یا اس طرح کسی ٹرینڈ کو فالو تو نہیں کہا رہی ہے ٹرینڈ ہی تو نہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم چیک آؤٹ کر رہیتے ہیں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے میگرنٹ میگرنٹ سے ہم مزید کیورڈ کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور ساتھ ہمارے پاس نیکس آ رہا رہا ہے سہری برو سہری برو یہ وہی ٹیکنیک ہے جس طرح ہم اپنی سیلو سپرائٹ میں یوز کرتے ہیں کاپی کر کے ایمازون سٹینڈرائز ایڈنٹیفیکیشن نمبر کسی بھی پروڈکٹ کا جو نمبر ہوتا ہے سپیشلائز وہ نمبر کاپی کر کے اس کے اندر ڈالتے ہیں اور ہم گیٹ کیورڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیورڈ بہت زیادہ لسٹنگ میں آ جاتا ہے پھر ہم ان کیورڈ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے لسٹنگ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے فرینکسٹرن اس کا سپیشلائز اگر اپنی لینگویج میں بولا جائے تو اس کو کہتے ہیں چھانٹی کرنے والا سسٹم اب اس میں کیورڈ ہمارے پاس ملٹیپل آ رہا تھے ہو سکتا ہے کسی پروڈکٹ کے ریلیٹیڈ ہمارے پاس کیورڈ ہو سکتا ہے دو ہزار آ رہے ہوں تین ہزار چار ہزار بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سارے کیورڈ بھی ہم نے یوز نہیں کرنے ہوتے کچھ یوز لیس بھی ہوتے ہیں اب ان یوز لیس کیورڈ کو نکالنے کے لیے جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے جو پرپر پروسیجر یا ٹول یا آپشن یوز کیا جاتا ہے ہیلیم ٹن وہ ہے فرینکسٹرن اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہیتنے بھی کیورڈ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں سب سے پہلا کام تو یہ کرتا ہے جو سیم آ رہے ہوتے ہیں ان کو نکال دیتا ہے یعنی کہ بار بار جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک نام جو ہے انہوں نے دس بیس تفہہ آ رہا تھا تو اس کو وہ نکال لے گا اچھا انٹی کر دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں پھر سکریبل ہوتا ہے سکریبل میں ہم کرتے ہیں لسٹنگ اپنے جانے اس کو اپٹیمائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم پراب پر ساری وہ چیزیں چیک آؤٹ کرتے ہیں اس کی تاکہ ہمارے پاس جو بھی پروسیڈنگ آ رہی ہیں وہ صحیح زبرت اس طریقے سے اس کا جو بلٹس پھر اس کے بعد اس کا جو ٹائٹل ہے اور ڈسکریپشن جو بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم سکریبل کے اندر جا کر کرتے ہیں انڈیکس چیکر کے اندر جا کر ہم کی ورڈ انڈیکس کی چیکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے بلیک باکس بلیک باکس میں ہم پروڈکٹ کی ریسیچ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کی ورڈ ٹریک کر کی ورڈ ٹریک کر کے طرح ہم کی ورڈ کی ٹریکنگ کرتے ہیں ٹریس آٹ کرتے ہیں کہیں جو ہم نے کیورڈ یوز کی ہے ان کے اوپر ہمارے پاس ٹرافک بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ٹھیک ہے جنہیں کے اوپر نہیں آ رہی ہوتی ان کو پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے ختم کر دے جاتے ہیں نکال دے جاتے ہیں اور ان کے جگہ نئے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نئے جو یوز کرتے ہیں ان کو ہی پراپر منیٹرنگ ہم کرتے رہتے ہیں جتنے بھی یوز کرتے ہیں نا ڈیلی وائز پر یہ پی پی سی کیمپین میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس نیکس آ جاتا ہے انیونٹری پروٹیکٹر ٹھیک ہے انیونٹری پروٹیکٹر سے مراد کیا ہے اس کا جب بھی ہم اپنی سیلز بغیرہ لگاتے ہیں یہ کوپنز بغیرہ لگاتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی بندہ یہ ساری سیلز ہماری لیے کہ جانا چاہ رہا ہو ایک جیمپل کے طور پر آپ کو ایک پروڈکٹ سیل آؤٹ کر رہے تھے یا گیو آویز دے رہے تھے یا آپ بلیڈی کرا رہے تھے اپنی پروڈکٹ کی یا پھر بی بی آر او لینے کے لیے کچھ سٹریٹیجیز وغیرہ چلا رہے تھے اس میں کیا ہوتا ہے کچھ بندے آتے ہیں اور وہ ساری پروڈکٹ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں انیونٹری پروٹیکٹر کے پروٹیکشن لگا دیتے ہیں کہ کوئی ایک جو بندہ ہے وہ ایک دو یا تین جتنے بھی ہم پروٹیکشن لگائیں گے اتنی پروڈکٹ ہی لے سکے ٹھیک ہے تو انیونٹری پروٹیکٹر ہمارے جو انیونٹری یا اس کو بچاتا ہے تو یہ اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے جنگل سکاؤٹ اور باقی جتنے بیانے کیپا ایگرو آئرل لانچ مرچ انڈ ورڈس یہ سارے اس کے اندر یوز ہوتے ہیں تو باقی جو جو آئیں گے نا ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ویڈیو کے اندر یہ سارے انسٹال کرنا بھی سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی پراپر جو ورکنگ ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی دیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری جو ویڈیو ہے آج کی یہ پسندہ ہی ہوگی تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کریں کمیٹس بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تاک اس کو ریکمنٹ بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بندے ہیں وہ یہاں سے آکے لرنگ کریں لرنگ کر کے اپنے آپ کو فلی لانس مارکٹ پلیسز کے اوپر اچھے طریقے سے ڈیپلائی کرنے کے قابل ہو سکیں تینکیو جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کو ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا بھی ہے باقی جگہوں سے بھی تاکہ آپ کے لرنگ بیارہ مزید ہی پروو ہوتی رہے تینکیو اپنے خیال لکھئے گا اللہ حافظ